اتر پدیش کے امیٹھی سے ایک بہت سنسنی خیز خبر آئی ہے یہاں پولیس کے ایک عالی افسر پر ریپ کا بہت سنگین عاروپ لگا ہے ریپ کے اس عاروپی کے خلاف پولیس نے معاملہ تو درج کر لیا لیکن کیا صرف معاملہ درج کر لینے سے پیڈٹ کو انصاف مل جائے گا؟ کیا آسا رام باپو کے رسوخ سے بڑا ہے اخلیش کے پولیس والوں کا وجود کیا ترن تیجپال کی شہرت سے بڑا ہے یوپی کے ایک سیو کا خط آسا رام باپو پر ریپ کا آروپ نتیجہ جیل تیجپال پر ریپ کا آروپ نتیجہ گرفتاری لیکن یوپی کے سیو پر ریپ کا آروپ تو نتیجہ نہ گرفتاری نہ سسپنشن سیدھے ہیڈکوارٹر میں پوسٹنگ یہ معاملہ کسی دور دراج یا کم چرچت جگہ کا نہیں ہے معاملہ ہے دیش کے سب سے چرچت راج نیتاؤں میں سے ایک راحل گاندھی کے سنصدی اکشیتر کا اکھلیش کے پولس والے اتنے بے خوف ہیں کہ انہیں نہ تو اپنی وردی کا خیال ہے اور نہ ہی کاروائی کا ڈر امیڈھی کے مسافر خانہ کے سیو وپل کمار پر لگا ہے ایک لڑکی سے ریپ کا سب سے گھنونا آروپ لیکن ذرا دیکھئے ان تین تصویروں کو تینوں پر ہی ایک جیسے آروپ ہیں پلاتکار کا ماملہ ان تینوں کے خلاف درج ہے لیکن آسارام اور تیجپال جہاں پولس کے شکنجے میں ہیں وہیں یوپی پولس کے اس افسر کو نہ سزا ملی اور نہ سسپنشن اُلٹے سی بی سی آئی ڈ ہیڈکوارٹر میں پوسٹنگ دے دی گئی یہ ہے اکھلیش راج کا سماجباد یہ ہے اُس سماجبادی پارٹی کی پولس کا حال جس نے بار بار دعویٰ کیا ہے کہ یوپی میں ہے دم کیونکہ چورم ہے یہاں کم آشی شرباستو زی میڈیا امیڈھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امیڈھی کی ایک واردات جس میں ایک پولس افسر پر عاروپ لگا ہے کہ اس نے لڑکی سے ریپ کیا راہل گاندھی کی سنصدیے سیٹ پر تینات اس پولس والے پر لڑکی کو بار بار نمبر بدل کر فون کرنے کا بھی عاروپ ہے کیا پولس اپنے ہی محکمے کے اس افسر کے خلاف ایمانداری سے جانچ کرے گی کیونکہ اب تک کے رویہ کو دیکھ کر لگتار یہ شکایت کی جاری ہے کہ صرف اور صرف معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس چہرے کو گوھر سے دیکھئے گا یہ یوپی پولس کا ایک افسر ہے ذمہ داری لوگوں کی سرکشہ لیکن جو عاروپ اس پر لگے ہیں وہ اس کے اندر کے پھیڑیے کو بے پردہ کرتا ہے امیٹھی کے مسافر کھانا چھتر کے سیو رہے وپل کمار پر لگا ہے ریپ کا بے حد سنگین اور گھنونا عاروپ ایسے پولس والوں سے بھگوانی بچائی یوپی کے لوگوں کو گنڈے تو گنڈے ہوتے ہیں یوپی میں آپ اکھیلیش کے پولس والوں سے بھی محفوظ نہیں شرم تو دور کی بات انہیں نہ تو اپنی وردی کا لحاظ ہے نہ ہی شپت کا دھیان وپل کمار پر ریپ کا روپ لگایا ہے مسافر کھانا چھتر کی ایک لڑکی نے پیڑیتا کا کہنا ہے کہ سیو مسافر کھانا نے اسے نوکری دینے کا جھانسہ دیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ریپ کیا سیو بیپل کمار پر گھر والوں نے بار بار لڑکی کو فون کر کے دھمکی دینے کا بھی عاروپ لگایا معاملہ سر سے اوپر گیا تو لڑکی کے گھر والوں نے اس معاملے کے شکایت امیٹی کے ایس پی سے کی ماملہ پولیس سے جڑا ہے لہٰذا تحقیقات کے ذمہ داری پولیس کے پاس ہے سیو کے خلاف معاملہ درش کر لیا گیا جانچ کے آدیش بھی دے دیے گئے اور اپنے ذمہ داری سے پلہ بھی جھاڑ لیا گیا ہرانی کی بات یہ ہے کہ کاروائی کے نام پر آروپی افسر کو صرف ٹرانسفر کر دیا گیا وہ بھی سی بی سی آئی ڈی ہیڈکوارٹر مطلب ریپ کے آروپ لگے تو سزا کے طور پر نئی پوسٹنگ مل جائے یہ تو اخیلیش کے راج میں ہی ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا آپ آروپی پولیس افسر کے پت پر رہتے ہوئے ماملے کی نشپکش سنوائی ہو پائے گی کیوں نہیں آروپی پولیس کرمی کے خلاف کیس درج کر کے حراسط میں لیا گیا کیا نشپکش جانچ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ جانچ ہونے تک آروپی افسر سسپنٹ کیا جائے مزے کی بات یہ ہے یہ ایسی سرکشہ ویوستہ دیش کے سب سے بڑے نیتاؤں میں شمار راحل گاندھی کے سنصدی شتر کی ہے اور آلہ ادھکاری صرف کھانا پورتی کر ماملے کی جانچ ہونے کی بات کہن کر اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں آشی شروہستو زی میڈیا امیٹھی تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یو پی کے پولیس والے کانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں خود کو امیٹھی میں ایک سیو رینگ کے افسر پر ریپ کاروپ لگا لیکن امیٹھی کے سیو کو نہ تو حراست میں لیا گیا نہ سسپنٹ کیا گیا ایسے میں اس معاملے نے سیاسی رنگ بھی پکڑ لیا ہے ویپکش کہہ رہا ہے کہ امیٹھی میں سرکل آفیسر ریپ ماملہ اب سیاسی رنگ بھی پکڑنے لگا ہے اس معاملے میں سیو کے خلاف ہوئی کاروپ لگا بھی اب سوالوں کے گھیرے میں ہے ویپکش اس معاملے میں سرکار کو گھیرنے کے موڈ میں ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ بہت گمبیر معاملے ہیں اور اسے سدن میں اٹھائے جائے گا وہیں بہوجن سماج پارٹی نے بھی اس معاملے میں سرکار کو گھیرنے کی تیاری کر لی ہے اگر یہ ہے کہ 32 بچے مرے ہیں تو یہ چنتہ کا بھی شہ ہے اور اگر تھنڈ سے مرے ہیں دواؤں کے ابھاؤں میں مرے ہیں تو یہ سرکار کی اسثانی اسطر پر پرساسن کی بد انتظامی کی انتہا ہے اور تدکال بینا ویلم کیے وہاں پہ ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ سردی سے بچائے جا سکے سرکار بھی جانتی ہے کہ ویدھن سبھا کے شیط کالی انتصطر میں اس معاملے کو لے کر اس کی مشکلیں بڑھنیتے ہیں اس لیے سرکار نے پہلے ہی صفائی دی ہے کہ معاملے میں کسی طرح کے کوتا ہی نہیں بڑھتی جائے گی موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے چاہے وہ بڑے کی ہو یا بچے کی ہو لیکن بچہ جب مرتا ہے تو ہمارے سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے اور سرکار کی بھی ہوتی ہے کہ ہماری کسی کمی سے کوئی موت نہ ہو اگر کہیں بھی سرکار کی کوئی کمی ہے ویوستہ کی کمی ہے ادھکاریوں کی کمی ہے دوائے لاج کی کمی ہے تو اسے پورا ہونا چاہیے اور کوشش کریں گے پورا ہو آگے آپ کو یہ شکایت کا موقع نہ ملے یہ پورا ماملہ امیٹھی کا ہے اور یہ کانگریس کے سب سے چرچت نیتا راہل گاندھی کا سنسدی اکشیتر بھی ہے ایسے میں پارٹی پورے زور شور سے یہ ماملہ اٹھائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیاست کے اس کھیل میں پیڑیت کو انصاف مل پائے گا آلوک پانڈے زی میٹیا لکھنو لیکن یو پی کا درد یہیں خط نہیں ہو جاتا اب آپ کو دوسری تصویر دکھاتے ہیں جو اکلیش یادف کے سوشاسن پر سوال کھڑے کرتی ہے یو پی کے دنگا پیڑتوں کی تکلیفیں بھی کم ہونے کا نام نہیں دی رہی پہلے ہنسا کا کہہر تھا اب سردی راہت شیوروں میں رہنے والوں کے لیے موت بن کر آ گئی سرکار کے تمام دعوے صرف کاغذوں تک سمٹ کر رہ گئے ہیں اور دنگا پیڑتوں کے حصے میں آیا ہے اپنوں سے بچھڑنے کا درد پہلے دنگوں میں اپنوں کو کھویا اب راہت شیور میں بھی جان کا خطرہ یو پی کے مزفرنگر کے راہت شیوروں میں بیتے کچھ دنوں میں ہی جا چکی ہیں 32 جانے لخنو اور دلی سے دنگا پیڑتوں کے لیے ہونے والی گھوشنائیں کاغذی کاروائیوں کے بیریئر پار کر کبھی راہت شیوروں تک پہنچ نہیں پائی اس بار بھی ایسا ہوا ایک مہینے میں 32 بچوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے گھون بتائے گا کہ دنگا گرست علاقوں سے راہت شیوروں میں پیڑتوں کو بینا کسی انتظام کے کیوں رہنے کے لیے مجبور کیا گیا یہ تصویریں ہیں مزفرنگر کے کہرانہ چھتر کے ملک پر شیور کی پچھلے کچھ دنوں میں سردی یہاں موت کا سایہ بن کر آئی کھلے میدان میں صرف ٹینٹوں میں رہ رہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اکیلے اس شیور میں 25 بچوں کی موت ہو چکی ہے ادھر سردی میں شیور میں مرنے والوں کے پریوار والوں کا عروف ہے کہ سردی سے بخار ہو رہا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے شیور میں سمجھت انتظام نہیں ہے وہیں شاملی کے سی ایم او کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اب تک ماملے کی جانکاری ہی نہیں ہے کیا کر رہی ہے سرکار ماملہ الپ سنکھیکوں کے ووٹ بینک سے بھی جڑا ہے اس لیے سیاسر دی شروع ہو گئی بی جے پی نے اس ماملے کے لیے ذمہ دار لوگوں پر راسکا لگانے کی مانگ کی ہے پیندر کی سرکار ہو چاہے پردیش کی سرکار ہو اس کو اس بات کا علم نہیں اندازہ نہیں اور ہے بھی تو وہ دیکھ کر کے اس کو اندیکھا کر رہے ہیں یہ ایسے سوال ہے جو بہت دکھت ہے چنتہ کی بات ہے لوگوں کو ان کے گھر پر پنرواشت نہیں کیا جا سکا ان کو سرکار سرچھا نہیں دے سکی اور ساتھ ایشار امن چین سانتی اور بشواش کا محول ابھی تک کے سرکار پیدا نہیں کر سکی اور اس طرح سے جو بچوں کی مرتو ہو رہی ہے اور جس پرکار سے جو وہاں کوئی بیوستہ نہیں ہے کسی پرکار کی جو جن سمدھائیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں اور اب تک لوگ اس طرح سے ریلیف میں جانور کی طرح رہیں گے تو یہ تو راج سرکار کی اطر سے بہت بھلتا ہے وہیں سرکار کا کہنا ہے کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس ماملے میں جو بھی سمباؤ مدد ہوگی وہ کی جائے گی یقیناً ایسی بات ہوئی ہوگی میں تو اگر نہیں لگاتا ایسی چیزوں میں اور وہ بہت قابل شرم ہے افسوسناک ہے بہت دردناک بھی ہے اور ہمارے لیے پیڑا کا وشے بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے واقعے میں سرکار کی طرف سے کوئی کمزوری یا کوئی ڈھیل رہنا نہیں چاہیے اور رہے گی نہیں دنگوں کے بعد سیاست اور سردی کے ستم نے لوگوں کی جان آفت میں ڈال دی ہے لیکن کاغذی دعووں پر مجفر نگر کے دنگا پیڑے تب کیسے بھروسہ کریں انہیں سمجھ نہیں آرہا لکنہ اسے آلوک پانڈے کے ساتھ شرمہ شرمہ زی میڈیا مجفر نگر کل دیش کی رازدھانی دلی کی ستر ویدانسوا سیٹوں پر ووڈ ڈالے جائیں گے لیکن اس کے پہلے پولیس نے اب تک ڈیڑھ کروڑ روپے برامت کیے جنہیں چناو کے دوران عوید طور پر استعمال کیے جانے کا شک تھا پولیس نے پچھتر ہتھیار ضبط کی ہیں ساڑھے تین سو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں اس کے علاوہ اب تک آٹھ ہزار لیٹر شراب پکڑی جا چکی ہے پچاس ہزار لوگوں سے احتیاطن پوچھتاج بھی کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی میں کل بارہ ہزار پولنگ بوت ہیں جن میں سے سات سو سمویدن شیل ہیں اور سرکشہ ویبستہ میں پینتیس ہزار دلی پولیس کے جوانوں کے ساتھ ساتھ دس ہزار کیندری بلوں کے جوان بھی مستعد رہیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے راجنیتی پارٹیاں تیاری کرتی ہیں پردے کے پیچھے سے چناو جیتنے کی اور کیسے چناو آئیوگ تیاری کر رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو